ٹھوپ چینل ڈیر کی کے بیان تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں امام شہرانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیخ احمد سروری رحمت اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا یہ خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر ایک صحیفے میں فرشتے جو ہے انہوں نے نورانی کلم جو ہے وہ لیا ہوا ہے لکھتے جا رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے لوگ زبان پر لاتے ہیں لیکن نورانی مخلوق ہے اور وہ کلم کلم بھی کون سے ہیں روایتوں کے اندر کچھ کلم سونے کے بھی آئے ہیں روایتوں کے اندر چاندی کا کاغذ بھی آیا ہے کہ جو آقا علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں وہ فرشتے جمعرات کے دن زمین پر آتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے ذات پر درود پاک پڑھنے والوں کے نام سونے اور چاندی سے لکھے جاتے ہیں کتنی بڑی فضیلت ہے تو فرمایا کہ صحیفے کے اندر وہ نورانی جو مخلوق ہیں وہ اس اس لفظ کو لکھتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام پر لوگ پڑھتے ہیں درود کی صورت میں اپنی زبان پر لاتے ہیں مزید فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر یہ بھی دیکھا کہ جو لفظ بندہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اس لفظ سے ایک فرشتہ بن جاتا ہے جو فرشتہ اللہ پاک کا ذکر کرتا رہتا ہے اور پھر ہر فرشتے کے ذکر کے ہر لفظ سے ایک فرشتہ اور بن جاتا ہے اب اسی طرح تیسرے دور کے فرشتوں کے ذکر سے بھی اسی طرح کے فرشتے بنتے رہتے ہیں اور یہ سلسلہ آگے تک چلتا ہی چلتا رہتا ہے اگر انسانوں کی نگاہوں سے پردوں کو اٹھا لیا جائے تو وہ دیکھیں گے کہ اس طرح پیدا ہونے والے فرشتوں سے فضا جو ہے وہ بھرپور بھرپور ہے کتنی پیاری فضلت ہے یار کہ آقا علیہ السلام کی ذات پر آپ درود پڑھتے ہیں اللہ کریم اس درود کی برکت سے ان الفاظوں سے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے پھر وہ فرشتے جب وہ درود پڑھتے ہیں پھر ان سے اور فرشتے پیدا ہوتے ہیں پھر اور فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو اس طرح سے اللہ پاک کی یہ جو نورانی مخلوع کے فرشتے یہ پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں تو یہ کس لیے پیدا ہوتے ہیں کس سی سے پیدا ہوتے ہیں فرمایا کہ یہ درود شریف کی برکت ہے درود پاک کی برکت سے یہ فرشتے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آیا کہ جو بندہ درود پڑھتا ہے اللہ کریم اس کے لئے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے اور وہ فرشتہ قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لئے اللہ کی بارگاہ میں بکشش کا زوال کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ اس بندے کی بکشش فرما یا اللہ اس بندے کی بکشش فرما آپ درود پڑھ رہے ہیں اس درود کی برکہ سے اللہ پاک آپ کے لئے ایک فرشتہ پیدا فرما رہے ہیں اور وہ فرشتہ پھر آپ کے لئے رب سے بخشش کی دعائیں مانگ رہا ہے کتنی کمال کی بات ہے درود پڑھنے کے اندر وقت ہی کتنا لگتا ہے تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کی مصروفیات معمولات کے اندر ہم نے درود کو اپنی زندگی کے اندر شامل ضرور کرا کرے آپ کو نید نہیں آنے چاہیے رات کو میں نے تو یہ ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اپنا کہ روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ میں نے درود پڑھنے میں نے آج درود نہیں پڑھا مجھے نید کیسے آ رہی ہے اٹھ کے فورا جائے وہ آپ تین سو تیرہ مرتبہ درود پڑھیں درود پڑھ کر آرام کر انشاءاللہ آپ کی نید بھی بڑی سکون سے آئے گی اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم